ایک سوال میرا علی بھائی سے اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم کالرز کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ علی بھائی اس نے کہا کہ علی رضا کو نالج نہیں ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو اس پہ میں آپ کی رائے لوں گا کہ یہ بات اس نے کیوں کہی کہ جی علی رضا کو کچھ پتہ نہیں ہے سر مجھے پھر دو تین میٹھ دے دیں میں پھر اس کی وضاحت کر دیتا ہوں سر آپ کے پاس پانچ منٹ پانچ منٹ ہے سر تین منٹ میں نہیں کھل کی کہہ لے بہت شکریہ سر اچھا سر اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں اور ہمیشہ طالب علم رہنا پسند کرتا ہوں میں نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں ہاں مجھے فخر ہے کہ میں اپنے مذہب کی گنیادی باتوں سے واقف ہوں اور اچھی طرح سے واقف ہوں نہ صرف اپنے مذہب کو سمجھتا ہوں بلکہ اللہ کی توفیق سے سمجھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں صرف گھر میں بیٹھ کر نہیں میدان میں اتر کر بھی نہ صرف کلمہ حق بلند کر سکتا ہوں بلکہ ثابت بھی کر سکتا ہوں اس لئے میں نے ایڈم کو صرف بائبل پر اعتراض کرنے کے لئے دعوت نہیں دی تھی جیسے یہ ہمیں کہتا ہے آؤ اور قرآن کا یہ دفاع کرو میں نے کہا تھا کہ میں قرآن کا دفاع کرو گا میں نے ساتھ میں قرآن حکیم کو بھی رکھا تھا جب بھی اس کو جس ٹاپک پہ بھی میں نے اس کو چیلنج دیا آپ کے سامنے موجود ہے اس کی خباست دیکھیں اور ہمارا ظرف دیکھیں یہ کہتا تھا کہ جی قرآن کے اس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں میں اسلام کے اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں صرف کبھی اس نے نہیں کہا کہ ہماری کرسینٹی پہ بھی بات ہوگی میں نے جب اس کو چیلنج دیا میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کے گھر سے پکڑی جائیں گی جو آپ قرآن پہ الزام لگا رہے ہیں قرآن میں تو یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں آؤ قرآن کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور اپنی بائبل کو بھی لے آؤ اور ڈھونڈتے ہیں یہ چیزیں کہاں سے نکلتی ہیں ایڈم کا اور میرا بنیادی فرق آپ اس چیلنج سے دیکھ سکتے ہیں اس کا چیلنج دیکھیں میرا چیلنج دیکھیں میں الحمدللہ سمجھتا تھا تو کہہ رہا تھا نا میں اس حد تک گھٹیا سوچ کا مالک نہیں ہوں کہ ایڈم کی طرح میں اس طرح کی گھٹیا سوچ کا حمل شخص نہیں ہوں میں اپنے خدا کا ثبوت تو یہ کہتا ہے نہیں دے سکتا لیکن دوسروں کے مذہب کے خدا پہ کہتا ہے میں اتراز کروں یہ جملے اور اترازات کرنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے ایسے شخص کو ڈوب کر مر جانا چاہیے جو اپنے مذہب پر بات کرنے کی اہلیت نہ رکھتا ہو اور دوسروں کے مذہب پر اتراز کریں پہلے اپنے مذہب کو تو سیکھ لو ورنہ اتراز کرنے سے پہلے چلو بھر پانی لو اور ڈوب مرو لیکن یہ غیرت مند لوگوں کے لیے مجھے ایک ایسا عزاز آسل ہے جس پر مجھے فخر ہے اور وہ یہ کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں پر دنیا کے بہترین عالم دین میرے اس آتزہ ہیں اور میں ان سب سے قصب فیض کرتا ہوں قصب علم کرتا ہوں مقامی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی میرے اس آتزہ جانے اور پہچانے جاتے ہیں کہیں چھپ کر نہیں بیٹھے ہوئے اور یہ بات صرف میرے دوست ہی نہیں میرے مخالفین بھی جانتے ہیں ایڈم بھی جانتا ہے میں اپنے تمام دوستوں کا اور اس آتزہ کا شکر گزاروں جو میری سر پرستی کرتے ہیں ان کا دست شفقت میرے سر پر ہے اور میرا عزاز ہے میں ایڈم کی طرح آوارہ نہیں ہوں مطلب جو میں جانتا ہوں وہ مصدقہ ہے علماء اس پر گواہ ہیں اور میری باتوں کی تصدیق کریں گے اور میرے سر پر دست شفقت رکھیں گے ایک آوارہ شخص جس کی باتوں کی تصدیق کیلئے کوئی گواہ نہیں کوئی سر پرست نہیں جو بھی کہے ذاتی سمجھ پر کہے اور سمجھے اور اپنے مذہب کی علیف بے سے بھی واقف نہیں وہ مجھے یہ کہے کہ اس کے مقابلے میں میں کچھ میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے یہ مراضرے سے فرار کا ایک بہانہ ہے کیونکہ ایڈم جانتا ہے کہ میں اسے اس کے علم کے ساتھ میدان میں ننگا کر دوں گا اس کے علم کو بھی اور اس کو بھی اور ایڈم کو مجبوراً اپنا مذہبی کردار دکھانا پڑے گا اور اپنے کپڑے چھوڑ کر ننگا بھاگنا پڑے گا اس لیے اس نے یہ بہانہ تراشا کہ میں کپڑے سمیت پہلے ہی بھاگ جاؤں تاکہ کچھ حزت بچ جائے تیری حقات یہ ہے کہ تم اپنے خدا پر بات کرنے سے ڈرتے ہو اور جو چیزیں لے کر بیٹھے ہوئے ہو وہ مصدقہ نہیں وہ نیٹ سے چوری کی ہوئی وہ لوگوں کی کتابوں سے چوری کی ہوئی تیری ذاتی نہیں بلکہ ہر بات جو تم کرتے ہو اس میں تمہاری منافقت اور جھوٹ شامل ہے جس کے ثبوت ہم پیش کرتے رہتے ہیں تم سے مراضرہ کرنا اس لیے ضروری نہیں سمجھتے تھے ہم کہ تم کوئی بہت بڑے سکالر ہو اللو کے پتھے تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہم اس لیے کوئی تڑپتے جا رہے ہیں اور مرتے جا رہے ہیں کہ تو جو ہے کوئی بہت بڑا عالم اور سکالر آ گیا اور ہم تجھ سے مراضرہ کرنا چاہتے ہیں بے وکوف انسان بلکہ ہم اس لیے مراضرہ کرنا چاہتے تھے تمہارے ساتھ کے لوگ تمہیں ننگا دیکھ سکے اور دیکھیں تم کس طرح اپنا مذہبی کردار جو ہے وہ نباتے ہو وہ تم نے دکھا دی ہے تم بھگوڑے ہو مسیحت پر بھی ایک بدنما داغ ہو یہ ہم دکھا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں میری باتوں اور علم کی گواہی کے لیے میرے ساتھ میرے علماء موجود ہیں میرے ساتھ ہی موجود ہیں تمہارے ساتھ تو تمہارے مذہب کے علماء بھی نہیں وہ تم پر تھوکتے بھی نہیں تمہیں کنڈیم کرتے ہیں اور یہ اوقات ہے تمہاری انہیں تمہیں اپنا کہتے ہوئے بھی شرم آتی اس حد تک بدبخت تو تم کہ تمہیں اپنے بھی اپنا کہنے سے شرم آتے ہیں یعنی کہ مسیحی علماء اور مسیحی لوگ رہی اور یہ چیزیں ہمارے اپنے چینل پر موجود ہیں کہ جہاں پر آ کے آپ کے مسیحی علماء بھی اور آپ کے دوست بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور آج بھی جن سے ہمارے ریلیشنز ہیں جو تم جانتے ہیں وہ تجھے بدبخت کہہ کے برا بھلا کہتے ہیں تم پر تھوکتے ہیں رہی بات کے بہتری کا تم نے یہ میار بنایا ہے کہ تمہیں زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس لیے تم مالا اور بہتر ہو تو جناب ایک رکاسہ کو ایک توائف کو تم سے بھی زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اس لیے تم سے بہتر وہ رکاسہ ہیں تم کو بھی ہندو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ تم رکس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں ان کے اشاروں پر ناچ گانے پر لوگ جمع ہوئی جاتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں تمہارے میار کے مطابق جو تم نے پھر بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں نے پھر جناب مسیح علیہ السلام کے ساتھ ٹھیک سلوک کیا تھا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اس طرح مارا ان پر تھوکا کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی پھر تمہارے اس میار کے مطابق تو نعوذ باللہ یہودیوں نے ٹھیک کیا تھا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ مسیح علیہ السلام کی پھر تمہارے مطابق استقفراللہ میں مادل چاہتا ہوں میں مسیحی دوستوں سے بھی اور مسلمان دوستوں سے بھی کہ میں صرف اس کو یہ آئینہ اس کا میار دکھا رہا ہوں کہ یار اس کا مطلب ہے کہ مسیح علیہ السلام کے پاس تعداد نہیں تھی تو وہ نعوذ باللہ وہ غلط تھے اور یہودی ٹھیک ٹھہرے اور جو وہ سلوک کر رہے تھے اب وہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ وہ ٹھیک سمجھا جائے گا حد ہے بے شرمی کی اور جہالت تم سیدھا کہو کہ تم میں ہمت ہی نہیں ہے تم حق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تو بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے آرام سے اب یہ فیصلہ پبلک خود کر لے کہ علم کے اعتبار سے کس پر اعتبار کیا جا سکتے ہیں ایک ایسا شخص اور پھر دوسری طرف ایک بازاری آوارہ بد چلن بد زبان آدمی جس کو اس کے علماء کنڈم کرتے ہیں اور اپنا کہنے سے بھی شرماتے ہیں میں اس میں یہ چیز میں میڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو ایک میتھ ہے نا کہ ہمارے پاس اوڈینس بہت زیادہ ہے جیسے میں آگے ارز کر رہا تھا کہ مارکٹ کا ایک مزاج ہوتا ہے آپ کے پاس ایک مارکٹ ہے اسلام دشمنوں کی ان کو سروس چاہیے وہ لپ سروس آپ پروائیڈ کرتے ہیں اگر ان میں سے کسی کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ ان کی اقل کی وجہ سے ان کو سنتے ہیں میرا چیلنج ہے تین سٹریمز آپ کریں ہندویزم پہ ان کے خلاف ان کی کتابوں کو لے کے آپ پریڈیسائز کریں میں دیکھتا ہوں کہ چوتھی سٹریم میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور تین بھی میں بڑے جنروسٹری کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوسری میں ہی آپ کو بدا چل جائے گا اگر آپ نے اپنی اقل نہ اپنی ہے تو ایک دفعہ اپنی وہ جو مارکٹ ہے جو اس وقت آپ کو پھنڈ کر رہی ہے جو آپ کو وقت تے رہی ہے جتنی آپ میں اقل ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ جائے گی یہ باتیں ایک جہل شخص میں نے آپ کو تھوڑی استمیدی گفتگو کر کے بتائی ہے کہ میرے ساتھ تو بھئی میں تو عالم نہیں ہوں لیکن میرے ساتھ علماء مجود ہیں اور میں ان سے قصب علم کرتا ہوں اور وہ میری باتوں کون کرتے ہیں بیوکو فادمی تو کافی پیسٹ کرنے والا جہل شخص گدا کہیں کا تو صرف بھاگنے کے لیے تو سیدھا کہا کہ یار میں اتر آیا ہوں اپنے مذہبی فریضہ نبانے پہ میں جن کو رسول مان رہا ہوں انہوں نے بھی ایسے کیا تھا تو لہٰذا یہ میرا مذہبی فریضہ ہے کہ جہاں پر میں مقابلہ نہ کر سکے ہم ایسے ہی کیا کرتے ہیں تو آپ اپنی پبلک کو بتائیں کہ کپڑے رہنے دیں آپ کے جو آپ کے جسم کے اوپر ہیں ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو وہ کپڑے بھی اتار کے بھاگ کے آپ نے بس بھی فریضہ تو ادا کرنا ہی کرنا تو یہ بہانے بازی اور یہ ڈرامے بازی نہیں چلنے والی لوگ بے بپوف نہیں ہیں اور باقی راجہ صاحب نے افضاد فرما دی کہ لوگ تمہارے علم کی وجہ سے تمہیں نہیں سنتے وہ تیرا رکش دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آج تو کون سا ٹھمکا لگائے گا آج تو کیسے ان کے اشاروں پہ ناشتا ہے وہ یہ دیکھیں گے تو سیکر میں تو تمہیں لازم میں یہی کہوں گا کہ بھاگ جتنا بھاگ ہوتا سیکر کیونکہ تم نے سیکھا یہ ہے بھاگ نہیں سیکھا تو رن نا پاستریٹس رن یہی تمہاری عقاد ہے اور یہی تمہاری علمی بسات ہے اور یہی رہے گی نماز رہے چاہتا ہوں دوستوں سے